بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے ہیں کیسے دن گزرا آپ کا آج بہت اچھا گزرا ہوگا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سی لڑکی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے آج ہم نے ان کا بہت ہی راجستانی بریڈر لک کیا سموکی آئیس تو کیسے کیا یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں دیکھے گا ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا کہ سموکی آئی میک اپ لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لپس پہ بھی میں نے لپ پرائمر یوز کیا یعنی کہ یہ اس اگلاس میں نے یوز کیا لپ پرائمر یوز کیا اس اگلاس نہیں گلاس یوز کیا اس اگلاس ٹھیک ہے اور اب ہم نے سویٹ فیس کا پرائمر لیا اور پورے فیس پر اپلائے کیا تو بھئی جب ہم اتنی وائس آور کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ہسے میری طرح میں بھی ابھی مجھے بھی ابھی ہسی آ رہی ہے میں نے کہا کیا بہرحال اچھا ہم نے یہاں پر پرائمر اچھی طریقے سے اپلائے کرنا اور پرائمر جب اپلائے کریں گے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے سپریٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اپنے لیے ایک میدان تیار کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہم نے کام کرنا فیس میدان برابر تو نہیں ایک مثال ہے کہ ہم اپنا وہ بنا رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر میں ہودا کی جو ہے ونیلہ یوز کر رہی ہوں اور کیشو یہ دو کلرز میں نے رکھے میں ساتھ میں میں میبلین کا یہاں پر الومینیٹر یوز کر رہی ہوں اچھا یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ الومینیٹر ان کی سکن کو کرے گا لاس تک گلاس ٹھیک ہے یہ سب چیزیں یوز کر کے یہ آپ ایک بہترین بیز بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یوز کریں یہاں پر ہم نے کیموفلیج کر رہے ہیں کیموفلیج ہم کر رہے ہیں یہاں پر کلر پرو کے دونوں کنسیلر سے اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے میں آلٹرنیٹ بتاتی جاؤں گی تو آپ یہاں پر کیا کریں گے آپ یہاں پر لپسٹک کا یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس سودا کی بیز نہیں ہے اور ایکنومکلی وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سویٹ فیس کی بیس یوز کر لیں آپ یہاں پر کرسٹین کی بیس یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر اچھے فیسے بہت زیادہ گربیوں میں آپ کو میں بولوں تو اگر آپ کم اس میں جانا چاہتے ہیں تو فیس اٹ یوز کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میرے پاس یہاں پائلٹ ہے کنٹور ہے اور اس کا پائلٹ ہے لکوٹ میں یعنی پینٹ اس میں فارم میں میں اس سے سائی چیزیں دراؤ کر رہی ہوں اب دیکھیں میں ایک طریقے سے ان سب چیزوں میں دراؤ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلش ایریہ کون سا ہے ہائی لیٹر ایریہ کون سا ہے کنٹور ایریہ کون سا ہے اور کہاں پر ہم بیس بنائیں گے ٹھیک ہے میری ایک بہت اچھی کلائنٹ ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ گھرے لو عورتوں کے لیے بھی بیس بتائیں تو آپ لوگ میبلنگ کی نورمل کمپلیکشن والے جو ہیں وہ 126 لے لیجیے اور اگر کسی کا کمپلیکشن تھوڑا سا یعنی کہ 126 اور 128 دونوں بیسٹ ہیں نورمل اور ویٹش کمپلیکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیس کو رب کر رہی ہوں جو میں ساری چیز دراؤ کر لی بہت اچھے سے تو میں اس کے بعد کیا کر رہی ہوں میں اس کو دراؤ کرنے کس طریقے سے میں اس کو مرشڈ کر رہی ہوں کس طریقے سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں یہ ضرور آپ دیکھئے میں جو سپنج کے اوپر سپریے کر لیا تھا فکسر کا ٹھیک ہے اس کو فکسر کو سپریے کرنے کے بعد میں جہاں جہاں میرا بیس کا ٹارگیٹڈ ایریا تھا اس کو دوسرا سپنج لے میں اپنے کلائنٹ کی آئیز نیچے جو میں سارا لگایا تھا کیمفلچ بلش کنٹور ان سب کو انہی کے ایریوں میں بلینڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے میری کلائنٹ کے شارپ شارپ لک نہیں چاہی تھی بہت ہی سوف بلش چیزہ اور بہت ہی انوسینٹ سینٹ کا لک رہے بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب میک اپ کرتے ہیں تو بہت بہت بڑے بڑے لگنا شروع جاتے تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کلائنٹ میک اپ کریں اور وہ بڑھا نہ لگے تو بڑھا بڑھا کرتے بڑھا بڑھا سینٹر میں کاشیو جولر کے نام سے بہت اچھ جولری ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے کسی نے لینا ہو اور کنسیشن چاہیے تو ہمارے نام سے جا کنسیشن بھی لے لیجئے گا اس کے بعد آپ کیا کرنے تھوڑا سے لوس پاڈر سپریٹ کر دینا آئی کے نیچے آج ہم کرتے ہم کرتے کیک لائنے لینا کرسٹین کا 511 اور اس زیادہ ہار سی لائن بنا دیتے جس کی وجہ سے وہ سموکی سمال بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ نے ایریے میں اس کو تھوڑا سا بلین کر لیا چھوٹے سمال برش کے ساتھ اب ہم اس کو لٹ کے اوپر پھیلانا شروع کر رہے دیکھیں اس دی کیس جب آپ نے کیک لائنر لینا ہے تو آپ نے کیک لائنر زیادہ لینا ہے اور اس کو زیادہ وہ بھی نہیں رکھنا کہ گیلہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد میں نے کریسٹین کی کنٹورنگ کٹ نمبر فور پہ جو کے آئی بروز پہ کلر اپلائی کرتی ہوں اس میں سے چاکلیٹ براؤن پاورڈر لیا اور اس کلر کو بلینڈ کرتے ہو اوپر کی طرف لے جا رہی ہوں ہم آئی کے نیچے بھی یہی کیک لائنر لگائیں گے اور اس کو بھی اس طریقے سے بلینڈ کر دیں گے دونوں آئیس پہ ہم نے برابر سے کام کر لیا اور باقی ڈسٹ آؤٹ کر دیا کہ کوئی ایکسیز پاورڈر ہمارا گر گرا ہوگا تو ہم اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیتے جو لوس پاورڈر میں نے پہلے رکھا تھا میں لیشیز اپلائی کروں گی ان کی آئیس کے اوپر نے بہت زیادہ بھر ان کی آنکھوں میں لگانا ہے کیونکہ کاجل سے ہی بڑی پیاری سی لکھائے کی ہائی لیشیز اپلائی کیا تھوڑا پنگ کلر میں مکس کر اس کے بعد میں آئیس دونوں کو بلینڈ کر دوں گی دونوں کو اوپر کی طرف خیال ہے کہ جو آپ دی بنائیں گے وہ بہت اچھا سمود بنے اب انر کورنر پہ جب آپ بہت زیادہ بلیک کلر لگا دیتے ہیں تو انر کورنر پہ آپ ہائی لیٹر لگا دیجئے وائٹ گول کلر کا بلش آن اپلائی کریں گے ان کے فیس کے اوپر ویڈیو بنانے والے نے بہت زیادہ لگا رہے ہیں بلکل جی تاکہ بلش بلوش ہی رہے بہت پیاری سی لگیں جیسے یہ ہیں پیاری سی یہ ہم لیش اپلائی کر رہے ہیں وہ لیش کو اپنے لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہم لیش لگائیں گے آنکھ سین کے پانی آرہا جو کہ مجھے میں تو اکثر لوگوں کو ہماری کلائنٹ کی آنکھوں میں کاجل پھیل گیا یا ہماری اپنی آنکھوں میں کاجل پھیل گیا تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی رسٹ کلر لے کے آئی کے نیچے اپلائی کر دینا ہے کوئی بھی پورڈر کلر اپلائی کریں گے تو وہ پھر پھیلے گا نہیں آئی بروز کو انہی کی فارم میں کر لیں گے بلینڈ سموکی میکب میں جب آپ کرتے ہیں تو آئی بروز کو بہت دارک نہیں کریں گے یاد رکھے گا کہ بہت ہارش لوگ نہ آئے بہت ہی خوبصورتی سے ان کے آئی بروز کو ڈرو روک کیجئے اور اس کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈن کر لی جی فلور مار کا ہائی لیٹر ہے جو کہ ہائی لیٹر ایریا پر اپلائی کریں گے فلور مار کا ہائی لیٹر بہت خوبصورت بہت ہی اچھی فائن مجھے دیتا ہے میں پاس بہت سارے ہائی لیٹر ہیں آپ کے کلائنٹ ہوتے ہیں تو ہائی لیٹر آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہو تو کیا ہائی لیٹر آپ بہت بلش کی طرف تک لے آتے ہو تو اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ نے کسی فیز لمبا دکھانا ہے تو اپنے اس کی آئے کے سائد پر ہی اپلائی کرنا ہے دوں یہ جناب علی فائنل لک اور ہم اس لک کے ساتھ آپ سے جائیں گے اجازت امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش آپ پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت اچھی سی چانسفرمیشن کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی اللہ حافظ موسیقی